سوشانت کیس میں روز نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں نئے نئے دعووں کی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں ان سب کے بیچ بارہ اور بارش بھی پورے دیش میں سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے قریب بارہ راج بارش اور بارہ میں بری طرح سپھانسے ہیں لاکھوں کی آبادی مشکل میں ہے ہر روز درہ دینے والی تصویریں آ رہی ہیں لیکن ابھی آپ جو تصویر دیکھیں گے اسے دیکھ کر آپ کو ڈر تو لگے گا ہی لیکن ایک امید بھی نظر آئے گی کہ اگر ایسے حالات ہوتے بھی ہیں پھر بھی ہم بت سکتے ہیں لہروں کی گرجنا اور اس درش کو دیکھنے بھر سے بڑے بڑوں کی ہوش فاکتہ ہو جائیں گے اب ذرا سوچی ہے جو شخص پچھلے 20 گھنٹے سے ایک پیڑ کے سہارے زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے اس نے کیا کیا محسوس کیا ہوگا بات اتنی ہی نہیں ہے اس شخص کو بچانے کے لیے سیکڑوں کی پھیڑ کٹھا ہو گئی لیکن اس بھیشن ویک کے سامنے کسی کی بھی ہمت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی لیکن پانی کے پرچند پرہار کے آگے کامیابی نہیں مکنے زمین پر زندگی کی جنگ چل رہی تھے اسی دوران آسمان سے امیدوں کی آواز سنائی دی بھاری بارش کے بیچ انڈیان ائر فورس کا ہیلی کارکٹر ایم آئی سیونچین دیو دودھ بن کر پرکٹ ہوا پیڑ پر پچھلے 20 گھنٹے سے یہ شخص اٹکا ہوا تھا کیسے اور کہاں سے یہ پیڑ پر پہنچا کیسے ان لہروں میں فسا جس کی بھی پوری کہانی ہے اسے آگے بتائیں گے اس سے پہلے ائر فورس نے کیسے بچائی ایک زندگی اس پورے آپریشن کو دیکھئے کیسے ائر فورس نے مشن ایمپوسیبل کو پوسیبل بنایا آپ اس ریسکیو آپریشن کو دیکھنے کے بعد سمجھ پائیں گے کہ ہمارے جانباز کیسے مشکل حالات میں آپریشنز کو انجام دیتے ہیں نیچے افنتی جان لیوا لہرے بیچ میں زندگی سے لڑتا انسان اوپر ہیلیکاپٹر پر جوان بے کابو پانی کے ساتھ رات بھر پیڑ پر لٹکنے کے بعد حالت پست ہو چکی تھی لیکن اس آدمی میں زندگی کی امید بچی تھی اور اسی امید پر پورے آپریشن کی کامیابی ٹکی تھی سب سے پہلا چیلنج تھا اس شخص کے نزدیک ہیلیکاپٹر کو پہنچانا جس کے لیے ہیلیکاپٹر کو کافی نیچے اترنا پڑا لیکن حالات بیور میں نہیں تھی کٹھن راستوں کو آسان بنا دینا ہی ائرپورٹ کی پہچان پائلٹ رسک لیتے ہوئے پیڑ کے بے حد نزدیک پہنچ گیا خطرہ کتنا زیادہ تھا وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے پیڑ پر اس شخص کا بجن تھا پیڑ کی جڑوں پر پانی کا پرہار ہیلیکاپٹر کے آنے سے اوپر سے ہوا کا بھاری دباؤ ان سب کے بیچ وہ شخص کو بچانا پہلی ذمہ داری تھی ان سب کو دیکھتے ہوئے ہیلیکاپٹر نے پوزیشن لی اور شروع ہوا ریسکیو آپریشن ہیلیکاپٹر سے رسی کے سہارے وائی دوتھ میچے اترا اور اس نے پیڑ پر فنسے شخص کو پکڑ کر اوپر کھینچنے کی کوشش کیا لیکن پہلی بار میں ناکامی ہاتھ لگی اب ریسکیو کا دوسرا طریقہ اپنایا گیا پہلی بار رسی کے سہارے ایک ٹیوب نیچے فنکی گئی جسے پکڑنا پیڑ پر فنسے شخص کے لیے لگ بھگ اسمبھف تھا کافی مشکت کے بعد ٹیوب کو اس شخص نے پکڑا اور ہیلیکاپٹر کی اور اشارہ کیا جب اس بات کی تصدیق کر لی گئی ٹیوب کو اس شخص نے اچھے سے فنسا لیا ہے اور پکڑ مضبوط کر لی ہے پھر اس کے بعد اوپر کیوں ارکھی جا گیا ریسکیو آپریشن کامیاب ہوا اور اس شخص کو زندہ بچا لیا گیا اب جرہ یہ جان لیجئے کہ یہ تصویر کہاں کی ہے اور یہ شخص پہلے پانی میں پھر پیڑ پر پہنچا آپ کو بتا دیں یہ چھتیز گڑھ کے بلاسپور شہر سے تھوڑی دور رتناگری میں وارٹر ٹریٹمنٹ کے لیے بنا ایک ڈیم ہے اس ڈیم کے اوپر بریج پر کچھ لوگ کھڑے ہیں بھاری بھارش کے بعد افنتی لہروں کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں لیکن اس تصویر میں یہاں دھیان دیکھئے دیکھئے کیسے دیکھنے والوں میں ایک شخص نے پانی میں چھلنگ لگا دی بلاسپور پولیس نے بتایا ہے کہ کودنے والے شخص کا نام جیتین رہے جو باند میں نہانے کے لیے آیا تھا لیکن جیسے ہی کودہ تیز لہروں میں پھس گیا لہروں میں پھسنے کے بعد تیز بہاو میں وہ بہتا چلا گیا لوگوں نے بچانے کی کوشش کی لیکن لہروں کی رفتار کوشش زیادہ تیز تھی اس پوری جد و جہد میں دیم کے کنارے ایک پیڑ کو پکڑنے میں جیتین در کامیاب ہو گیا اسی پیڑ کے سہارے وہ ٹکا رہا لوگوں نے بچانے کی کوشش کی لیکن سارے پریاز تیز لہروں کے سامنے ایک بیل ہو گیا دیر رات پولیس نے ائر فورس سے مدد مانگی جس کے بعد ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر نے ریسکیو کو کامیابی سے انجام دیا رات بھر پیڑ اور پانی میں فسے رہنے کی وجہ سے جیتین در کی طبیعت بگڑ گئی جس کے بعد اس کا علاج کیا گیا فیلحال اس کی حالت استھر ہے آندھر پردیش میک پیٹرول پرم کیسے آگ کی لپٹوں میں گھر گیا حیران کر دینے والی تصویریں بس ایک بریک کے بعد